اسلام علیکم آج اپنے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرے پاس کچھ سلور کلر کے پرانے ٹسلز رکھے ہوئے تھے ان سے میں نے اس کو کیسے رینیو کیا ہے یہ میرے پاس کافی پرانے رکھے ہوئے تھے اور یہ استعمال میں نہیں ہے اور اب میں نے ان کو چیک کیا ہے تو ان کی یہ جو نلکی ہیں ان کا کلر خراب ہو گیا تو یہ استعمال میں ویسے نہیں آ سکتے تو اس کو ہم اس کو توڑیں گے اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے اور صرف یہ والی جو اس کی پائیاں یا بڑے سیکونس کہہ لیں آپ ان کو یہ یوز کریں گے اور یہ بال صرف ہم یہ یوز کریں گے اس میں اور یہ جو چیز میں نے بنائی ہے مجھے ایک فلاور چاہیے تھا لیکن میرے پاس کچھ ایسی چیز نہیں تھی اور یہ جیسے لیسز بچ جاتی ہیں آپ کے کپڑوں میں سے یہ ایک فینسی سلور لیس بچی ہی تھی اور اس کو کیسے پھول میں کنورٹ کی ہے دونوں سائٹ پہ تھوڑا سا آرام سے اس کو بنائیں تو یہ ایزی لی کور ہو جاتا ہے تو اس کو میں بھی آپ کو کرنا بتاتی ہوں یہ پھول بنا کے باقی چیزیں ٹسلز کیسے اٹیچ ہوں گے اور یہ اچھا آپ کا قیمتی ایک ٹسل بن جائے گا اور گھر میں بچی ہی چیزوں کے ساتھ تو اس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو نیچے کی یہ لٹکن ہے اس کو شروع کروں گی یہ چیز اس کو بنا کے اس کو بعد میں اس کے ساتھ جوائنٹ کر دیں گے بال اور فلاور کے ساتھ تو سب سے پہلے میں نے یہ بڑا موتی لیا ہے اور جب ہم ٹسل بنائیں گے تو سنگل دھاگہ یوز کریں گے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ڈبل دھاگہ ہو تو دو دفعہ موتیوں میں سے دھاگہ گزارنا پڑتا ہے اور وہ چار جب ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر فلیکسیبیلٹی نہیں رہتی وہ پھر عجیب سا لگتا ہے ایک موتی لیا اس کے بعد ایک چھوٹا موتی ڈالا پود کا موتی وائٹ کلر کا اس طرح سے اور پھر تھوڑا سا دبکہ یوز کروں گی وہ صرف دبکہ اس لیے یوز ہوگا کہ ایک ہینگنگ کی صورت میں جب ہم نے اس کو ٹسل کو لگانا ہے تو وہ ایزی لی اس کے اندر سے سوئی گزر جاتی ہے اس طرح سے یہ چیز اس شیپ کے لیے کورا یا دبکہ یہ بہت اچھے رہتے ہیں اس طرح سے اب یہ شروع کی ایک شیپ بن گئی اور اگر آپ چاہیں تو اس میں ایک سائز کی موتی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ تھوڑا سا بڑا سائز لیا اس کے بعد چھوٹا اس سے اس کی شیپ اچھی لگتی ہے دیکھ کے چاہیں تو ایک سائز کی بھی یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس میں سب سے چھوٹے سائز کا پہل جو ہے وہ لوں گی پانچ چھوٹے سائز کا ہم نے پانچ لے لی ہیں اس کے بعد اب جو اس سے تھوڑا سا بڑا سائز ہے یہ بھی پانچ لیں گے اس طرح سے یہ پانچ لے لیے اور پھر اینڈ میں جو یہ بس اس کو ایک بار سوی سے نکال کے اور واپس اس کو گزار لینا ہے یہاں تک یہاں تک گزار لیا اور اس کو دیکھ لینا ہے کہ بہت ٹائٹ نہ ہو نہیں تو اس کی شیپ اچھی نہیں بنیں گی پھر اس کو ایک گھرہ لگا لینا ہے ایک یا دو اس طرح سے اس کو بل دے کے گھرہ لگا لینا ہے پھر واپس بڑے موتی میں سے گزاریں گے اور دوبارہ سیم پروسس ویسے شروع ہو جائے گا اس طرح سے دو بن گئی اور اب آگے چلتے ہیں جتنی یہ گھنی ہوں گی اتنی ان میں خوبصورتی زیادہ آئے گی تو کم از کم بھی اگر آپ بنائیں تو چار نہ بنائیں پانچ بنائیں چھے بنائیں گے اس سے زیادہ جتنی آپ کو اچھی لگیں سیم پروسس سب میں ہوگا کہ واپس لاکے بڑے موتی سے نیچے یا اوپر آپ نے اس کو ٹھانکہ لگانا ہے اور اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کوئی سیمپل موتی لے کے سب سے نیچے پوت کا موتی اور پھر جب اوپر واپس آنا ہے تو پوت کا موتی چھوڑ کے تو پھر اس کو پروسس سیم ہوگا میٹیریل ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اس طرح سے یہ تین ہو گئی ہیں اب ان کو چھے کر لیں گے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ پھول میں نے کیسے بنایا ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی اور اب اس کو بس ٹھانکہ لگا کے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے بس اب باقی کام شروع کرتے ہیں اس کو بس ان میں جوائنٹ کرنا ہے یہ میرا پرانا والے ٹرسل اس کو میں نے یہاں سے کٹ کے اس کا بول الگ کر لیا اور باقی اب اس سائٹ پہ رکھ دیا اچھا اب یہ جو لیس میرے پاس بچی رکھی تھی اس میں سے میں نے کاؤنٹ کر کے تھوڑا ایک میں اکسٹر اتار لوں گی بات میں ہو سکتا ہے فینشنگ میں کام آئے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ مجھے آٹھ لینے ان کو میں نے کٹنگ کیا اس طرح سے یہ میں نے آٹھ آٹھ پول کے حساب سے اس کو کٹنگ کر لیے دو حصوں میں کیونکہ ایک پول میں یہ دو یوز ہوں گی اور بس اب اس کو تھوڑا سا یہاں سے پکا کیا ایک سائٹ سے اور اس کے بعد بے شک آپ رف اس کو بس کچھا کر لیں کیونکہ اینڈ میں ہم نے اس کو کھینچنا ہے تو اس میں ضروری نہیں کہ فینشنگ ہو لیکن بس اس طرح سے گزار کے اس کو اینڈ تک کمپلیٹ کر لیں اور آپ کے پاس کسی بھی شیپ میں اس طرح کی لیسز ہوں تو یہ سب سے یہ چیز ہو سکتی ہے بس اب اس کو آہستہ آہستہ کر کے اب اس کو کھینچیں گے تو یہ پول کی شکل آٹومیٹکلی اس کی آنی شروع ہو جائے گی اس طرح سے تھوڑا اور کھینچ لیں اور اندر والی سائٹ سے فینشنگ کی فکر نہیں ہوتی کیونکہ دوسری سائٹ پہ بھی یہ اس طرح سے جوائنٹ ہوگا بس اس کو اب یہاں سے ٹانکے لگا لیں گے موسیقی موسیقی باقی فینشنگ جب اس کو جوائنٹ کریں گے آپ اس میں تب بھی ہو جائے گی بس ایک ایسے پھول بنا کے سائٹ پہ رکھا ہم نے اور اب دوسرا بھی اسی طرح سے بن جائے گا ایک سائٹ سے تھوڑا سپکا کیا تاکہ یہ دھاگا آپ جب یہ کر رہے ہو تو یہ نکلنا چاہے یہاں سے موسیقی 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 ان میں تھوڑا سا گیپ زیادہ ہے اگر گیپ بلکل نہ ہو تو ہم اس کو یو ایچ یو یا جو لیکوڈ سیلیکون والی گلو میں یوز کرتی ہوں اس سے بھی آپ جوائنٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں گیپ زیادہ تھا اور ٹانکیں اتنے زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں ہیں تو میں اس کو صرف سوئی دھگے سے کور کر رہی ہوں بلکل ایسے یہ بہت ایزی لی اور جلدی ہو جائے گا اس میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا اور سنگل دھگا یوز کیا ہے تو وہ ٹانکیں لگاتے ہوئے نظر بھی نہیں آئے گا اگر ڈبل دھگا یہاں پہ ہوگا تو وہ تھوڑا سا شو ہو سکتا ہے تو اس لئے میری کوشش ہے کہ میں بے شک اس کو رف لگاؤں لیکن دھگا سنگل ہے تو وہ اس چیز کو کور کر دے گا اس طرح سے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے سنٹر میں تھوڑا سا گیب لگ رہے ہیں اس کو کور کرنے کے لئے میں اس میں ایک وائٹ پرل دوں گی اس سائز کا اس کو بھی ڈبل کر لیتے ہیں ایک سائٹ پر پر لگا لیا اسی طرح سے دوسری سائٹ پر بھی لگ جائے گا یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا یہاں سے دھاکہ نکال کے پکا کیا اور اس کے بعد جو پہلے پرانے والے ٹسلز میں سے یہ سلور موٹی بچا تھا یہ میں صرف ایک یوز کر رہی ہوں اس میں اس کو ایک کو ڈالا اور یہ بڑا بول لیا اور اینڈ میں یہ جو ہم نے ٹسل بنائے تھے اس کے بیچ میں جو یہ دبکہ لگایا تھا اس میں سے بس نکال لیں گے اور یہ ایزی لی اب یہاں پہ دھاکہ ڈبل ہونا چاہیے تھا لیکن میرا سنگل چال رہا تھا تو میں اس کو دو تین دفعہ پکا کر لوں گی کیونکہ یہ پھر اس میں مضبوطی زیادہ آنی چاہیے اس طرح سے واپس اس میں سے نکال کے دبکہ میں سے بھی نکالا یہ کمپلیٹ ہو گیا بس اب آخری یہ ہے کہ اس کو جوائنٹ کیسے کرنا ہے اگر تو آپ نے فوراں یوز نہیں کرنا اگر آپ نے اس کو فوراں نہیں یوز کرنا تو بس اس کو اتنا سا ریڈی کر کے رکھ دیں لیکن میں نے یہ بھی لگانا ہے تو میں اسی ٹانکے کو اس کے ساتھ اپنے دبٹے کے ساتھ اس طرح سے جوائنٹ کر دوں گی ایک وائٹ پرل کے ساتھ یہ وائٹ پرل لیا بس اس کو ایسے اچھی گھرا جوائنٹ کر کے یہ ہمارا ٹسل ریڈی ہو گیا اب اس کو چاروں کونوں پر چار ٹسل اس طرح سے بن کے لگ جائیں گے اور گھر میں بچی چیزوں کے ساتھ کتنے اچھی آپ چیزیں سے بنا سکتے ہیں تو اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے تب تک کے لئے خدا حافظ